اپنے شو ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے جاوید اکبال نامی جنسی درندہ جو وطن عزیز میں نہائیت اہم عودوں پر متمکن رہا اگرچہ اس کے کردار سے متعلق کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی لیکن جو تازہ ترین انکشافات ہوئے ہیں اس کے بارے میں وہ بہت ہی بھیانک ہیں اگر یہ سب کسی محذب ملک میں ہوتا اور وہاں کسی عودے دار سے متعلق اس طرح کے الزامات سامنے آئے ہوتے تو اب تک اسے گھسیٹ کر سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا چکا ہوتا اور اس کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہوتا لیکن بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ شخص ابھی تک آزاد ہے اور ابھی تک اس کے خلاف کسی قسم کی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے میں جی شخص کا ذکر کر رہا ہوں میری مجبوری ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جسٹس ریٹائیڈ لگانا پڑ رہا ہے جی ہاں میں جسٹس ریٹائیڈ جعوید اقبال کی بات کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے جج رہے اس کے علاوہ بھی نہائیت اہم عودوں پر متمکن رہے اسٹیبلشمنٹ کے لادلوں میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے جبری گمشدگیوں سے متعلق جو انکویری کمیشن بنایا گیا اس کے وہ سربراہ ابھی بھی ہیں اور اس کے علاوہ قومی احساب بیورو یعنی نیب کا چیرمین انہیں تینات کیا گیا اور جب وہ چیرمین نیب تھے تو تب ہی ان سے متعلق ایک ویڈیو سامنے آئی تیبہ گل کی ویڈیو جس میں وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ سر تا پاؤں میں آپ کو چومنا چاہتا ہوں تو اس شخص کی یہ ویڈیو یہ سکینڈل سامنے آنے کے باوجود کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی کوئی کاروائی جو ہے اس شخص کے خلاف نہیں کی گئی اور جسٹس جاوید اقبال جسٹس ریٹائر جاوید اقبال جو ہے وہ اپنے عہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر گئے بلکہ اس سے کچھ زیادہ عرصہ اس عہدے پر جو ہے وہ متبکن رہے اور ابھی بھی جو لاپتہ افراد کے حوالے سے انکوئری کمیشن بنایا ہوا ہے اس کے سربراہ ہیں یہ صاحب ان سے متعلق حال ہی میں کچھ ایسے انکسیافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جنہیں بیان کرنے کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے اور گھن آتی ہے کہ کس قسم کے کس کماش کے کس کردار کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کن اہم عوضوں اور مناسب پر جو ہے وہ متبکن رہے ہیں لاپتہ افراد سے متعلق جدو جہد کرنے والی خاتون آمنہ مسعود جنجوہ کو جو ہے وہ کون نہیں جانتا دیفینس آف ہیومن رائٹس پاکستان کی سربراہ ہیں آمنہ مسعود جنجوہ انہوں نے چند روز پہلے پرائیم ٹی وی کا ایک شو کیپٹل ٹاک اس میں حامد میر کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ انکشاف کیا انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون جس کے شوہر لاپتہ تھے جن کا تعلق خیبر پختون خاصے ہے یہ پشتون خاتون جو خوبصورت تھیں خوش شکل تھیں انہیں جسٹس جعوید قبال صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے دفتر میں بولایا اور اس سے کہا کہ تم تو اتنی خوبصورت ہو تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے اور آمنہ مسعود جنجوہ بتاتی ہیں کہ وہ خاتون جب ان کے پاس آئی تو وہ سسکیاں لے کر رونے لگی اور یہ تفصیل انہیں بتائی اور کہا کہ مجھے آئندہ کبھی مجھے کبھی مت بولائیے گا میں کبھی لاپتہ افراد کے کمیشن میں جو ہے وہ نہیں آؤں گی اور اس شخص کے سامنے جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گی اسی طرح ایک اور پروفیسر صاحب ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے جو لاپتہ تھے ان کی اہلیہ سے بھی یہی فرمائش کی جاتی رہی جسٹس ریٹائر جعوید قبال صاحب کے طرف سے کہ آپ مجھ سے میرے آفس میں آکے جو ہے وہ ملے میں آپ سے علیہدگی میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس خاتون نے کہا کہ جو بھی بات آپ کو کرنی ہے وہ آپ سب کے سامنے کریں اس پہ یہ صاحب جو ہیں نہیت غصہ ہو گئے اور انہوں نے اس خاتون کو جو ہے سب کے سامنے برا بھلا کہا انہی انکشافات کے بعد پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو طلب کیا گیا تھا تاکہ ان سے وضاحت مانگی جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کیا ہے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس ریٹائر جعوید قبال صاحب تو پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے ایک خط لکھ کر یہ عذر پیش کیا کہ جی میں چونکہ عید کی تاتیلات کے سلسلے میں میں چلا گیا ہوں اور چھٹیوں پر ہوں لہٰذا میں پیش نہیں ہو سکتا البتہ ایک خاتون تیبہ گل جن کی ویڈیو جو ہے وہ پہلے پیش آئی تھی اور جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ جسٹس ریٹائر جعوید قبال جو ہے وہ کس کماش کا اور کس کردار کا انسان ہے وہ تیبہ گل جو خاتون ہیں وہ البتہ پبلک کاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہونی اور انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ کسی بھی زی شعور کسی بھی غیرت مند شخص کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے انہوں نے بتایا پبلک کاؤنٹس کمیٹی کو کہ جسٹس ریٹائر جعوید قبال صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ تم نیب کے دفتر نہ آیا کرو بلکہ لاپتہ افراد کمیشن کا جو دفتر ہے وہاں آ کر مجھے جو ہے وہ بلا کرو وہ بار بار ٹیلی فون کرتے آدھی رات کو جو ہے وہ ٹیلی فون کرتے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے اور طیبول کہتی ہیں کہ جب میں نے انہیں منع کیا کہ مجھے ٹیلی فون نہ کیا کریں تو وہ ناراض ہو گئے اور پھر دھمکیاں آنے لگیں کہ اگر کسی دفتر میں تمہیں دیکھا تو تمہاری لاش جو ہے وہ جھنگ سے ملے گی تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیا جائیں گے اور پھر اسی خاتون تیبہ گل کے خلاف بیالیس مقدمات بنائے گئے نہ صرف تیبہ گل بلکہ ان کے شوہر فاروق نول کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے انہیں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے انہیں نیب کا جو لاہور دفتر ہے وہاں پہ لائے گیا اور یہاں پہ تیبہ گل کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائر سلیم شہزاد کی طرف سے یہ ایک الگ داستان ہے جس کی تھوڑی بہت تفصیل جو ہے اس خاتون نے پبلک ایک راؤنٹس کمیٹی میں بتائی ہے اور انکشاف ہوا ہے کہ ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائر سلیم شہزاد کے احکامات پر اس خاتون کو بلکل ننگا کر دیا گیا برانہ کر دیا گیا تلاشی کے نام پہ تیبہ گل کے تمام کپڑے اتار دیے گئے اور پھر ان کی ویڈیو بنائی گئی اور یہ ویڈیو ان کے شوہر فاروق نول کو دکھائی گئی تاکہ انہیں جھکایا جا سکے تاکہ انہیں یہ الزامات واپس لینے پر جو ہے وہ مجبور کیا جا سکے اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ قومی احتساب بیورو کا دفتر ہے اور یہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں تو جرائم پیشہ افراد جو ہیں جو جتھے ہیں جو کرمنلز ہیں ان سے تو اس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے کسی بھی ایسے ادارے سے جو کسی قانون کے تحت وجود میں آیا ہو جو کسی کو جواب دے ہو اس ادارے کے حلکاروں سے اس قسم کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اب پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے طرف سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے انکویری کمیشن ہے اس کی سربراہی سے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو جو ہے وہ ہٹایا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ صرف لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹایا جانا کافی نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی بھی محذب ملک میں اس طرح کے الزامات سامنے آئے ہوتے اس طرح کے انکشافات کیے گئے ہوتے تو اب تک اس شخص کو گھسیٹ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہوتا اگر ہم نے اس کیس کو مثال بنانا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی شخص اپنے عوضے اپنے اختیارات اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی کو بلیک بیل نہ کر سکے کسی کا جنسی استحصال نہ کر سکے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نامی جنسی درندے کو اسی طرح نشان عبرت بنا دیا جائے جس طرح سو بچوں کے قاتل جاوید اقبال کو نشان عبرت بنا دیا گیا اس کا طریقہ یہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نہ صرف ٹرائل کیا جائے نہ صرف ان سے تمام قسم کی مراعات اور پینشن جو ہے وہ واپس لی جائے بلکہ ان کا ٹرائل کیا جائے اور ان کے خلاف ایسی کاروائی کی جائے ایسی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ آنے والوں کے لیے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا جو کردار ہے وہ نشان عبرت ہو اور آئندہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اقتدار یا اختیار کے بلبوتے پر کسی کا جنسی استعاصل نہ کر سکے اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو اجازد دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بہلے کے یعنی کھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں ہمارا شکریہ